ہم لوگوں نے جو لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا آپ کا ارلی پرابلمز ٹھیک ہے اور ساتھ میں ریڈ کلیف آوارڈ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا لیاقت علی خان کے بارے میں خواجہ نازم الدین ٹھیک ہے ہمارے پاس گلام محمد محمد علی بوگرہ اسکندر مرزا اور پھر آخر میں ہم نے ایوب خان کیا تھا جو کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایوب خان تھا ٹھیک ہے نا یہاں تک تو ہو گیا اچھا آج ہم لوگ کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ایسٹ پاکستان والا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بھٹو اور اگر ٹائم اینڈ میں بھج گیا تو ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو والا بھی پرپک پڑھ لیے صحیح ہے تو ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے ایسٹ پاکستان ٹھیک ہے نا ایسٹ پاکستان بیسکلی ہمارے پاس جو پارٹشن ہوا تھا وہ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں ٹھیک ہے نا نائنٹین سیونٹی ون میں وہاں ہوئی تھی اور ایسٹ پاکستان پارٹشن ہوا تھا اب یہ جو پورا چیپٹر ہے نا یہ اسی ٹیم پر ہے کہ پارٹشن کیسے ہوا کیوں ہوا اس سے مطلب چیپٹر میں سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے اب ہمارے پاس کچھ لانگ ترم کاؤز ہیں ٹھیک ہے نا لانگ ترم میں ہمارے پاس دیکھو ایک تو ہے سوشل ڈسپیریٹی ٹھیک ہے سوشل ڈسپیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوشلی جو ہے نا لور کنسیڈر کیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا ویسٹ پاکستانی سمجھتے تھے کہ ہمارا کلچر زیادہ اچھا ہے ہم زیادہ سپیریر ہیں ہم جو ہے ان سے زیادہ بہتر ہیں اور یہ جو ہے نا یہ مطلب اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تیس پاکستانی ایسا ویسٹ والوں کا ماننا تھا ٹھیک ہے نا ابھی ہم جو بات کر رہے نا یہ ساری پارٹشن کی یہ ایسٹ والوں کا پارٹشن ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ تھا پھر آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں یہ میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں آگیا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو نوٹس بیج دی ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے نا دوبارہ اگر کسی کو چاہی ہو تو بتا دینا اچھا ہاں یہاں پر ہم نے فنش کیا تھا ٹھیک ہے ایوگ کان کے ساتھ اچھا اب یہاں پہ کیا تھا یہاں پر ایوب خان ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم پڑھنے والے بیسکلی کچھ جو ایونٹس تھے بیسکلی جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان پارٹشنوں کے بنگلہ دیش بن گیا اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا last class میں ٹھیک ہے نا کہ ہمارے پاس جب ایوب خان ہٹا تھا ٹھیک ہے نا اس کی پاور ختم ہو گئی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے اپوائنٹ کر دیا یایا خان کو ایز ڈا چیف مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر ٹھیک ہے نا یایا خان آگئے ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا مارشل لو لگایا تھا ایوب خان نے اور دوسرا بھی ایوب خان نے لگا کے یایا خان کو بنا دیا مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر ٹھیک ہے نا اچھا اور اب یہاں پہ کیا ہوا بسکلی 1962 constitution ختم ہو چکا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہوگا کہ مارشل لو جب لگتا ہے تو کوئی اور لو چلتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ ہی کیا تھا بسکلی یایا خان جو تھا نا اس نے اپنا announce کیا تھا ایک LFO ٹھیک ہے نا LFO کیا تھا legal framework order ٹھیک ہے نا legal firm order یا legal framework order ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا تھا یہ مارچ 1970 میں یایا خان آئے انہوں نے announce کیا اور اس میں تھا بسکلی کہ کس طرح جو ہے اب کیونکہ ایک Marshall law لگا ہوا تھا ٹھیک ہے لوگ جو پریشان تھے تو انہوں نے announce کیا کہ کس طرح ہم elections کی طرف بڑھیں گے ٹھیک ہے کس طرح جو ہے ابھی ملک کے affairs کو ہم سنبھالیں گے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ بیسکلی آپ کے پاس آ کیا کہتے ہیں 1962 کا جو constitution ہوگا وہ ہوگا انٹیرم constitution جس کا مطلب یہ ہے کہ 1962 کو فالو کرتے ہوئے کچھ ہم لوگ نیا constitution بعد میں بنائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جب elections ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوں گے one man one vote کی basis پہ ٹھیک ہے national assembly کی three thirteen seats ہوں گی ٹھیک ہے اور جو ہے reserve وغیرہ seats بھی ہوں گی اچھا اسلامی ideology فالو کی جائے گی head of state کو مسلم بنایا جائے گا ٹھیک ہے minorities کے rights کو protection دی جائے گی اور مطلب کہ لوگے ایک طرح سے جیسے ہاں ہمارا objective resolution کیسے تھا کہ ایک plan تھا ٹھیک ہے نا آنے والے constitution کا یا آنے والے جو بھی government کا plan تھا ٹھیک ہے نا تو یہ یایا خان کا بھی ایک plan تھا کہ اس طرح سے ہمیں ابھی ملک کو لے کر چلنا ہے ٹھیک نا اور basically آپ کو شاید پتا بھی ہوگا کہ یایا خان جو ہے اس کے بعد جو elections یایا خان نے کروائے ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی history میں جو سب سے fairest elections ہیں نا سب سے fairest یعنی بالکل بھی وغیرہ کا کوئی chance ہی نہیں بنتا وہ تھے یایا خان کے elections ٹھیک ہے نا اور کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ہے equal representation پہلی بار جو ہے بنگولیس کو نہیں دی گئی ٹھیک ہے نا equal نہیں رکھا گیا بلکہ جو ہے اس کو equal کو چھوڑ کے 56% پاکستان کو دی اور جو باقی بچانا 44% election وہ ویسٹ پاکستان کو دیں ٹھیک ہے نا seats اچھا اب یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ جو ہے basically یہاں سے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے پہلے یہ جو ہے چلو اسی سے continue کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس کچھ general elections تھے ٹھیک ہے نا general elections کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ provincial بھی تھے ٹھیک ہے central بھی تھے یعنی کہ overall جو ملک کے پورے elections ہوتے ہیں وہ elections یہاں پہ یا یاکان نے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ ساری political parties participate کر سکتی تھی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جو اس پاکستان سے party آ رہے تھی نا ڈیٹ وز عوامی ٹھیک ہے نا عوامی لیگ جو کے لیڈ کر رہا تھا شیخ مجیب کر رحمان ٹھیک ہے اور جو ویسٹ پاکستان تھی وہاں سے آ رہے تھی زلفیکار علی بھٹو اور ان کا جو موٹو تھا بیسکلی food shelter clothing کا تھا ٹھیک ہے نا روٹی کا پڑا مکان اور یہاں پہ بیسکلی ان کی party کا نام تھا people's party ٹھیک ہے پاکستان people's party آپ نے سناوا بھی ہوگا ٹھیک ہے بھٹو اور یہ سب تو بہت زیادہ جو ایک نئی پارٹی تھی جس کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا تھا اندھا ایسٹ پاکستان ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایک جو ایسٹ والے پروینس میں لوگ عوامی لیگ کو زیادہ پریفر کر رہے تھے ٹھیک ہے اب الیکشنز ہونے تھے اکٹوبر نائنٹین سیونٹی میں لیکن یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ تھوڑی فلڈنگ ہو گئی ٹھیک ہے نا تھوڑے اس پاکستان میں مسئلہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو پوسپون کر کے ڈیسیمبر میں لینے پڑے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہوا جب الیکشنز لیے رہے جب پورا سب کچھ سمپ ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھٹو جو ہے انہوں نے مجوریٹی تو لیے ویسٹ میں لیکن بہت کم سیٹس کے ساتھ لیے اگر آپ یہاں دیکھو تو یہ کچھ فیفٹی سکسی پرسنٹ سیٹس کے ساتھ انہوں نے مجوریٹی لیے ایٹی ون آوٹ او ون تھرڈی سیٹس ٹھیک ہے نا ہاؤ ایور جو مجیب الرحمان تھے ان کی نائنٹی نائن پرسنٹ سیٹس تھی یعنی کہ ون سکسٹی ٹو میں سے ون سکسٹی سیٹس خالی مجیب الرحمان نے جیت لیے تو آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو ہے مجیب الرحمان کو ایسا اچھا سا سپورٹ ملا کہ ایون بھٹو سے بھی زیادہ سیٹس اس کے پاس آگیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ سیٹس آتی ہیں وہ بناتی ہے اپنی گورنمنٹ ٹھیک ہے نا تو اب کون بنایا گا اپنی گورنمنٹ مجیب الرحمان ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایسا اب تک مانا جا رہا تھا throughout the elections ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے پھر آگے جا کے تھوڑے مسئلے مسائل بھی ہوئے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے اچانک سے پاکستان جیت گیا elections ٹھیک ہے تو ویس والوں سے حضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات تو اس چکر میں جو ہے آگے جا کے لڑائی جگڑے مسئلے مسائل بھی بھٹو کے ساتھ اس کو فیس کرنے پڑے اچھا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ عوامی لیگ کیوں جی ٹی الیکشن ٹھیک ہے اکانومک انجسٹس پولٹیکل اچھا یہ جو ہے نا یہ پورا ہم پڑھیں گے آپ کا جو لانگ ٹرم کاؤزز ہے نا اس کے اندر ٹھیک ہے نا اس کو میں ابھی تھوڑا سا ٹچ نہیں کروں ہا ٹھیک ہے نا یہ والی جو انجسٹسز ہیں ہیں یا جو آپ کے پاس ڈسپیریٹیز ہیں یہ ہمارے پاس پوری لانگ ٹرم کاؤزز ہیں ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کے ہوتے ہیں دو طرح کے کاؤزز ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے جو امیڈیٹ اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم امیڈیٹ مطلب کہ ابھی ایک دو سال پہلے ہی کچھ ایسا ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے کوئی آہ مان لو پارٹیشن آف آہ ایسٹ پاکستان ہوا لے گئے نا اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو وہ تو سالوں سال چلتے ہوئے آ رہے تھے ٹھیک ہے نا ایک پریشر بڑھاتے ہوئے آ رہے تھے صحیح ہے اب مجھے یہاں پہ بتا دو کہ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میں آگے پڑھاؤں ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ رہا ہے چیٹ آیا ہے ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ جو ہے ہاں صحیح ہے سمجھ آ گیا ہے سب کو ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے ہمارے پاس ٹاپک کرییشن آف بانگلہ دیش ٹھیک ہے نا یعنی کہ بانگلہ دیش کیوں بنایا گیا ٹھیک ہے بانگلہ دیش پر ایک ٹھوٹین مارک کا پورا کوئیسٹن آ سکتا ہے نا کہ بانگلہ دیش کیوں بنایا گیا اس میں آپ کو جو ہے نا لانگ ٹرم بھی دینی ہے ایمیجیئٹ بھی دینی ہے دیکھیں نا دونوں کاؤزز دو گے تو آپ کو جو ہے اچھے مارک مل پائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس تھی جوگریفیکل پرابلمز جوگریفیکل پرابلمز ہم جو ہے چیپٹر 11 میں بھی ڈسکرس کر چکے ہیں کہ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو تھے نا یہاں اگر میں بنا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ اگر آپ کا ویسٹ ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کا ایسٹ ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو ڈسٹنس تھا نا جو گیپ تھا وہ تھا 1000 سے بھی زیادہ میٹرز کا ٹھیک ہے اور یہ جو 1000 میٹرز کا جو لینڈ تھا نا یہ پوری جو تھی تھی انڈین ٹرشری یعنی کہ یہاں پر جو ہے اس پورے ایڈیا میں ٹھیک ہے نا اس پورے ایڈیا میں انڈیا کا کب زیادہ جس کی وجہ سے کمیونیکیشن وغیرہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور میں نے بتایا جو ہے وہ آپ کا ایک کراچی الگ ہو رہا تھا دھاکہ الگ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں مینج کرنا گورنمنٹ کو بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا ٹھیک ہے نا پاکستان میں ایک یہ بات ہو گئی جوگریفیکل پروبلم پھر اگر ہم آگے ڈسکس کریں تو ہمارے پاس نیکس جو ہے ڈیس اکانومک انجسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کے جو ہے نا مسئلے چلے تھے ٹھیک ہے نا پیسوں کی جو ہے unfair distribution تھا اب یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ میں آپ کو یاد ہے ایوب خان میں بتایا تھا انڈسٹریل ریفارمز میں انڈسٹریل ریفارمز تو بڑے اچھے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا بڑی طرح ہی بھی کر رہا تھا مول ٹھیک ہے رسی ڈی وغیرہ بنا رہا تھا انڈسٹریل سے ایکسپورٹ کر رہا تھا سب کچھ تھا بٹ وہاں پہ تھی ٹوینٹی ٹو فیملیز ٹھیک ہے نا اور یہ جو ٹوینٹی ٹو فیملیز تھی نا ان کے پاس تھی سکسٹی سکس پرسنٹ آپ کے انڈسٹریل ایٹی پرسنٹ انچورنس انڈ بینکن ٹھیک ہے نا یہ ہم نے ایوب خان میں پڑھا تھا اب یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ ہی جو ٹوینٹی ٹو انڈسٹریل والی بات ہے نا یہ زیادہ تر اپلائے ہوتی تھی ویسٹ پاکستان کے لئے مطلب سمجھا رہے ہیں کہ ٹوینٹی ٹو میں سے مان لو ٹوینٹی یا ایٹین انڈسٹریل تو ویسٹ والوں کی فیملیز تو ویسٹ والوں سے تھی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جو ہے ویسٹ والے زیادہ رچ تھے اور زیادہ کمارے تھے اور ایسٹ والے جو ہے ان کا ایک کیا کہتے ہیں کمائی کا لیول کم تھا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہی میں نے بتایا ٹھیک ہے نا زیادہ ویسٹ میں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں کاز آتا تھا کہ جو ہے فورن ایکسچینج جتنا بھی آ رہا ہے جیوٹ کو ایکسپورٹ کر کے یا جو بھی باقی چیزیں ٹھیک ہے نا جو کہ ایسٹ پاکستان سے آ رہا ہے اور جا کہا رہا ہے ویسٹ پاکستان کے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں تو یہ جو ایک اس کیا کہتے ہیں ایس پاکستان کو بڑا اس بات کا غصہ تھا اور یہاں پہ کیا ہوا کہ اسلام آباد کو بنا دیا گیا تھا کیا پیٹل میں نے آپ کو بتایا جس کی وجہ سے ایس پاکستانی اور زیادہ غصہ ہو گئے کہ دھاکہ کو نہیں بنایا یہ ہمارے کوئی اور ایمپورٹنٹ سٹی کو نہیں بنایا بلکہ اسلام آباد کو بنا دیا ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے دو پروبلم سمجھے پڑی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اور بھی انجسٹس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب لانگ ٹرم ہے ٹھیک ہے نا گویسٹن اگر آئے گا نا لانگ ٹرم لانگ ٹرم کا مطلب ہی ہے کہ یہ سال بس سال چلتی بھی آ رہی تھی ٹھیک ہے نا جب سے نائنٹین فورٹی سیفر میں پاکستان ازاد ہوا وہاں سے لے کے نائنٹین سیونٹیز تک جو ہے نا نائنٹین سیونٹی تک جتنی بھی پروبلمز اوور آل تھی نا وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد پولٹیکل انجسٹس یہاں پہ دیکھو اسیمبلیز میں اور باقی جو کیابینٹس وغیرہ جو پروینشل باڈیز ہوتی ہیں نا ان میں ان کو شیئر نہیں دیا جا رہا تھا اس پاکستان اس کو ٹھیک ہے نا ہائے پوز جو تھی ٹھیک ہے نا جو بیورک بیورک ریٹس کی جو پوز تھی وہ ویسٹ والوں کو دے رہتے ٹھیک ہے جو اگین مطلب جائری بات ہے اگر آپ ایک ہی ایریا کو فیور کروگے اور دوسرے ایریا کو بلکل بھول جاؤ گے تو پھر وہ اپرائزنگ تو ہوگی نا سٹار ٹھیک ہے نا گصہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے بینگولی جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بینگولی کا بڑا کرائیس تھا ٹھیک ہے نا ایک تو اردو اور بینگولی میں جو وہ مانگ رہتے وہ ان کو نہیں مل لیتی جب مل گئی تو بھی جو جو ہے نا آپ کا کیا کہتے ہیں پوائنٹ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ہماری لینگویج کو انہوں نے کہا ہماری لینگویج کو امپورٹنس نہیں دی جاری ہماری لینگویج کو جو ہے کیا کہتے ہیں اور زیادہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ ہاں اردو سیکھ لو آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے بات کہا کہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو ہے نا یہ میں نے بتایا انفیریورٹی ٹھیک ہے نا یہ سوشل میں بھی لکھ سکتے ہو اور پولٹیکل میں اس لئے یہ یہاں پہ کیوں مینچن ہے کیونکہ ہم بات کریں سیون سرونٹس کی ٹھیک ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ میں جن کی پوسٹ ہوتی تھی نا وہ اپنے جو کولیگز یا اپنے جو باقی بنگولی لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یا یہ تو انفیریور نیچے ہیں یہ تو کم تر لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہ مطلب ان کو ڈی گریڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اور ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے بنگولی اور زیادہ جو ہے ان کو بات بری لگی ٹھیک ہے نا اور ایک حد تک یہ بلکل سچ بھی تھا ٹھیک ہے ایسا ہوتا تھا اور ایوب خان نے خود اپنی جو ہے آٹو بائیو گرافی جو تھی نا فرینڈس نورٹ ماسٹرز ٹھیک ہے اس میں بھی بتایا تھا کہ جو ہے اس طرح کیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بات سچ تھی یہ ایک فیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چھپا نہیں سکتے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگئے پولٹیکل پولٹیکل مطلب گورنمنٹ سے ڈیلیٹڈ ہم نے ڈسکس کر لیا اور بھی انجسٹس تھی ٹھیک ہے نا ہمارے پاس جو ہے آم آرمی میں جو ہے بنگولی اس کا شہر کم تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس سینٹرل گورنمنٹ یہ پولٹیکل والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا ففتین پرسنٹ شہر تھا اردو جو بن بولتے تھے فیفٹی فور پرسنٹ لوگ ٹھیک ہے لیکن نیشنل لینگویج کس کو بنایا گیا اردو کو اور جب قائد آزم کو بنگولیز نے کہا کہ قائد ہیں آپ ہمارے آپ ہمارے لیے جو ہے بنگولی کو بنایا افیشل لینگویج تو انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا نئی اردو ان اونلی اردو بل بی در نیشنل لینگویج آف پاکستان ایسا کیوں تھا کیونکہ جو ہمارا چیپٹر فائیو ہے اس میں اردو کی کتنی امپورٹنس ہے اردو نے مسلمس کو یونائٹ کیا تھا اردو جو ہے مسلم لیگ نے اس کو پروموٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا سر سید جو ہے وہ اردو ہیڈنی کوٹروورسی کے خلاف لڑ رہے تھے اردو جو ہے اس میں پویٹریز تھی اردو کی رچ کلچر رچ ہیریٹیج تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو یہ ساری چیزیں تھی نا جس کی وجہ سے قائد اردو کو نہیں ہٹا سکتے ایکسپینس ٹھیک ہے نا تو یہاں تک اب مجھے بتا دو یہ ہم نے پڑھیں long term ٹھیک ہے نا اب مجھے بتا دو long term pauses سمجھ آگے سب کو تو پھر ہم continue کر لیں کچھ نہیں سمجھ آیا کچھ repeat کرنا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ہے اچھا ٹھیک ہے باقی لوگ بھی بتا دو تو پھر ہم continue کر لیں next topic سے آج class میں بھی کافی اچھی strength ہے anyways چلو صحیح ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ہم نے پوری بات کر لی long term ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ تو چلتا وہاں آ رہا تھا یہ تو ایک trend ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا ایک طریقہ تھا ٹھیک ہے نا پاکستان کا سال سالوں سال تھا ٹھیک ہے نا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے events کچھ ایسی ایک ہوتی نا spark ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے ایک دم سے آپ کی کیا کہتے ہیں ان کے اچھا یہاں پہ ایک hand raise آیا ہے کسی کا آپ کو میں unmute کر دیتا ہوں اگر آپ کو بولنا ہے کچھ تو یا کچھ پوچھنا ہے unmute کروں ٹھیک ہے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو مائک پہ بھی پوچھ سکتے اگر آپ لوگ hand raise کروں گے تو آپ کو میں unmute بھی کر دوں گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ذرا جو immediate ٹھیک ہے نا میں نے ایک آپ کو بتایا immediate کیا کہتے ہیں ہاں عوامی league جیت گئی تھی ٹھیک ہے elections یہ ایک immediate بہت بڑا مسئلہ تھا ٹھیک ہے نا ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں سائیکلون کے بارے ٹھیک ہے سائیکلون کیا تھا نائنٹین سیونٹی میں اسٹ پاکستان کے اندر آیا تھا ایک سائیکلون اب یہاں پہ پتا نہیں کہاں مینچنڈ ہے بہت میں آپ کو خود سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایس پاکستان میں نائنٹین سیونٹی میں آیا تھا ایک سائیکلون اور یہ جو سائیکلون تھا اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ٹھیک ہے نا ایس پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے ایس پاکستانی اس کی وجہ سے تنگ ہو رہے تھے صحیح ہے اچھا ایک سیکنڈ اوکے ایس پاکستانی جو تھے بیسیکلی وہ اس سائیکلون کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ تباہی مچ گئی تھی بہت زیادہ ایس پاکستان میں مسئلہ چل رہا تھا اب یہاں پہ جب یہ بات ویسٹ والوں کو پہنچی یعنی کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہاں پہ جب بات پہنچی تو ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بیسیکلی ایک تو سپورٹ نہیں دی ٹھیک ہے نا سپورٹ نہیں کیا زیادہ ٹھیک ہے زیادہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بات کیا ہوا انڈیا نے کی ہیلپ آفر انڈیا نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں بنگولیز کی ٹھیک ہے نا اور جب انڈیا کی بات آئی نا تو پھر پاکستانیز نے کہا یعنی ویسٹ والوں نے کہا کہ آپ ایئر سے نہیں بیج سکتے ٹھیک ہے نا آپ کو بیجنا پڑے گا تھرو روڈ ٹھیک ہے نا مطلب کہ کوئی بھی اگر ایڈ ہے کوئی بھی اگر چیزیں بیج نہیں ہیں تو آپ ایئر پلین کے تھرو نہیں بیج سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فاسٹس ہے وہ ہمارے پاس ایئر پلین ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا موڈ آف کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ٹھیک ہے نا کافی فاسٹ جو ہوتا ہے وہ ایئر پلین ہوتا ہے تو ان کو فلائے کرنے کی پرمیشن نہیں بھی جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستانیز کو اتنا برا لگا کہ ہم لوگ تڑپ رہے ہیں ہم لوگ مر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سائیکلون آیا پاکستانیز ہے نا اتنے زیادہ غصہ تھے اور یہ جو ہے نا یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے مجیب الرحمان جیت گیا تھا الیکشنز کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ اب ہمارے لئے کچھ سوچتی بھی نہیں ہے نا ہمارے لئے کچھ کرتی ہے ہم تڑپتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے مسئلے مسائل آتے ہیں تب بھی بھی ان کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو ان کو جو ہے ہے پھر یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں اب تو کسی بھی طرح سے جو ہے مجیب الرحمان کو ہمیں جتانا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ذرا ایک سیکنڈ میں یہاں پہ دیکھوں ٹھیک ہے ہم نے جنرل الیکشنز کی بات کر لی تھی اچھا ای بلیو ہاں اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا تھا اپریشن سرچ لائٹ اپریشن سرچ لائٹ جو بیسکلی تھا وہ تھا آپ کے پاس یایا خان نے کروایا تھا اس سے پہلے جو ہے یایا خان نے کیا کیا خود تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھی ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جنرل تکہ خان کو بنا دیا چیف مارشل لوگ ایڈمنیسٹریٹر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیف مارشل لوگ ایڈمنیسٹریٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ساری کی ساری ملٹری پاورز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر ایک مارشل لوگ کا کنٹری ہے تو جتنی بھی ملٹری ہے اس کو یہ سنبھالے گا اور پریزیڈنٹ بھی جو ہے کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا ہوا بیسکلی یہاں پہ یایا خان تھے پریزیڈنٹ اور تکہ خان جو تے وہ تے چیف مارشل لوگ ایڈمنیسٹریٹر انہوں نے لگا دیا آپریشن سرچ لائٹ آپریشن سرچ لائٹ میں کیا کیا انہوں نے دے جا تکا خان کو پاکستان میں ٹھیک نا یہ پاکستان میں اچھا اب یہ یہ سب ہوا کہ اوپریشن سرچ لائٹ ہوا فیسکلی تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجیبا مجیبا رحمان کی بن چکی تھی تو جو ہے یہاں پہ تھوڑے مسئلے چلے ٹھیک ہے نا بھٹو نے جو ہے کوپریٹ کرنے سے ڈسیڈری کر دیا ٹھیک ہے یایا کھان نے کوشش کی کہ جو ہے اگریمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں مجیبور رحمان سے کیا کہا کہ آپ تھوڑا کامپرومائز دو ٹھیک ہے تھوڑا آپ اپنے ڈیمانٹس کم کرو تاکہ جو ہے آپ لوگوں کا کوپریشن اچھے سے ہو جائے بڑھ مجیبور رحمان کو پتا تھا کہ اب میں ایک بار جیتا ہوں ٹھیک ہے نا بار بار تو نہیں جیت سکتا تو وہ بھی اپنی ڈیمانٹس پہ کھڑا رہا اس نے بولا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں بڑی مشکل سے ایس پاکستانیز کی ڈی پریزنٹیشن یہاں پر آئی ہے ٹھیک ہے نا ایس پاکستانیز بڑے مشکل سے جیتے تھے تو اس چکر میں مجیبور رحمان مانا نہیں پھر آخر میں جو ہے یایہ کھان کو کیونکہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا اس نے کیا کیا اس نے اسیمبلیز کی اوپننگ کو کوسپون کر دیا اب آپ کو پتا ہوگا کہ اگر اسیمبلی کی اوپننگ کو کوسپون کر رہے ہیں مطلب کہ ایس پاکستانیز کی بنی بنائی گورنمنٹ کو یہی پہ ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے نا اس میں ایسا بڑا والا انریسٹ ہوا ایس پاکستان میں ایسا کیا کہتے ہیں شروع ہو گئی ایسا جو ہے سٹرائک وغیرہ شروع ہو گئی مارا داری شروع ہو گئی کہ جو ہے یایہ کھان اب بہت زیادہ پریشان ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ایس پاکستانیز کے پوائنٹ آف یو سے دیکھو تو وہ بلکل صحیح تھے ٹھیک ہے وہ جو ہے بلکل ان کی ایک رائٹ تھا ٹھیک ہے ان کا ایک حق تھا کہ اگر وہ جیتے ہیں الیکشنز تو وہ بنائیں ٹھیک ہے نا گورنمنٹ لیکن ویس پاکستانیز کو اگر آپ دیکھو تو مطلب وہ بھی جو ہے ایک طرح سے کیا کر رہے تھے بچھا رہے تھے کہ جو ہے آپ کا تھوڑا یہ اپریزنگ بیٹھ جائے تھوڑا سکون سے کام ہوتی ہے نا تو اب آپ آپ کی مرضی ٹھیک ہے آپ جس کو سپورٹ کرو بٹ یہاں پہ جو ہے ہم دونوں پوائنٹ آف یو سے بات کریں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ یایہ کھان کھان نے بیجا اس بندے کو ویس پاکستان ایس پاکستان ٹھیک ہے نا ویس میں یہ یایا کھان تھا اور ایس میں جو ہے تکہ کھان نے سمبھارا ہوا تھا لوگوں کو جو ہے اریس کر لیا گیا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو مارا گیا جو تکہ کھان کو نیک ٹائٹل دیا گیا ٹھیک ہے نا ٹائٹل دیا گیا بچر کا ٹھیک ہے نا اس کا ٹائٹل دیا گیا بیسکلی ٹکہ گھان کو بچر آف پاکستان یا اس طرح کچھ ٹائٹل دیا گیا کیونکہ اس نے اتنا زیادہ لوگوں کو مارا تھا مکتی باہی نہیں ہاں مکتی باہی نہیں ابھی تھوڑا ٹائم اس میں ٹھیک ہے نا وہ وار کے دوران ہے والیکم سلام ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو ہے یہ بیسکلی تھا بچر ٹھیک ہے نا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگی آپریشن سرچ لائٹ جس میں بہت سارے لوگوں کو مارا گیا بہت سارے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اور بھی ایس پاکستان میں ظاہری بات ہے انریس تھا بٹ کچھ حد تک ان کی جو مومنٹ تھی جو ان کا مسئلہ چل رہا تھا تھوڑا سا کم ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پر ہوئی ہمارے پاس انڈو پاکستانی وار ٹھیک ہے نا یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ انڈو پاکستانی وار دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں سبب ہمارے پاس جو فرسٹ انڈو پاک وار ٹھیک ہے یہ تھی کشمیل کے اوپر ٹھیک ہے یہ تھی کشمیل کے اوپر ہمارے پاس جو سیکنڈ انڈو پاک وار ٹھیک ہے نا اس کا بھی سیم ہی تھا ٹھیک ہے نا یہ سیکنڈ کا بھی بلکل سیم تھا وہ کشمیر کے اوپر ہوئی تھی ٹھیک ہے نا 1965 میں ہم نے پڑھا ایوب پانج میں اب یہ جو ہے یہ ہے تھرڈ انڈو پاکستانی وار اور اس کا نام ہے بنگلہ دیش لیبریشن وار ٹھیک ہے نا بنگلہ دیش لیبریشن وار ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس وار کا نام ہے اور یہ ہوئی تھی 1971 میں ٹھیک ہے اور جو چوتھی اگر آپ کو پتا ہو تو وہ کارگل وار ہوئی تھی ٹھیک ہے نا کارگل کانفلکٹ یا کارگل وار تو وہ بھی کشمیر کی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایسی تھی جو پاکستان اور جو ہے انڈیا کے بیچ میں ہوئی تھی دیو ٹو بنگلہ دیش دیو ٹو ایس پاکستان ٹھیک ہے نا اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا بنگلہ دیش لیبریشن وار کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بسکلی کیا ہوا یہاں پہ دیکھو اب تک ہم نے پڑھ لیا یہ پورا وار کا ہی سمجھنے پارٹ تھا آپریشن سرچ لیٹ بھی اب ہم نے آپریشن سرچ لیٹ پڑھا ٹھیک ہے نا جب انڈیا کو پتا چلی یہ بات کہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے سب کانٹیننٹ ہوتا تھا تو اس میں انڈیا بھی تھا اس میں پاکستان بھی تھا اس میں جو ہے ایس پاکستان بھی تھا سب کچھ تھا تو انڈیا نے کہا یار یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے نا بنگولیز یہ تو ہمارے اپنے لوگیں جو پارٹیشن کر کے انڈیا سے نکل چکے ہیں تو انڈیا نے کہا نہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ جو ہے 31st March ٹھیک ہے نا انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم بنگولیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور ایک جو آرمی ٹرین ہونا شکر ہو گئی وہ تھی مکتی باہنی یہ والی جو تھی ٹھیک ہے نا جو کسی نے پوچھا تھا تو یہ والی بیسکلی ہے مکتی باہنی اور یہ تھی آرمی آف بینگولی ریبیلز اب یہاں پہ انڈیا جو ہے یہ مکتی باہنی آرمی ٹرین ہوتی تھی انڈیا میں اور پھر جو ہے ایس پاکستان میں آکے تباہی مچاتی تھی یا جو بھی پائٹ کرتی تھی تھی کہنا اور اس کی وجہ سے بیسکلی انڈو پاکستانی جو ریلیشنز تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے نا انڈو پاکستانی ریلیشنز ایک سیکنڈ خراب ہونا شروع ہو گئے اور بیسکلی ہمارے پاس جیسے دھاکہ میں جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیاں ہائر کمیشن کو ہٹا دیا گیا ٹھیک ہے نا پاکستان نے ہٹا دیا بولا ہم نہیں رکھیں گے انڈیا کا کوئی کمیشن پاکستان کا جو کمیشن تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا ٹھیک ہے نا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ خراب ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کا دوسرے دوسرے کنٹری میں اپنی چیزیں سٹیبلش کرتے ہیں مکتی بائینی میں ایسٹ پاکستان کے سولجرز تھے یا ہندوز ایسٹ پاکستانیز ریبیل تھے ٹھیک ہے نا یہ جو بنگولیز تھے نا ان کو ٹرین کیا جاتا تھا ایسٹ پاکستانیز تھے ایسٹ پاکستانیز تھے اچھا اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ انڈیا کے کچھ آگے ایل آئیس ٹھیک ہے نا یعنی کہ انڈیا کو اب جو ہے نا سپورٹ ملنا شروع ہو گیا فور ڈس وار ٹھیک ہے انڈیا اور سوویٹ یونین کے بیچ میں آگسٹ نائیٹین سیونٹی یعنی کہ ابھی ہم نے مارچ میں بات کی مکتی بائینی کی اب ایپریل می جون جولائی آگسٹ ٹھیک ہے نا پانچ مہینے بعد جو ہے یہ ہو گیا ٹریٹی آف ٹیس فرینڈشپ اینڈ کومرس اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی انڈیا کسی وار میں پارٹ لے گا کسی بھی مسئلہ اس کا ہوگا انڈیا کا تو سوویٹ یونین جو ہے ہمیشہ اس کو ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے بات اس سے ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ہے اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اوور بنگلہ دیش تو انڈیا کو سپورٹ ملے گا کنفرم ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کے جو ایلائیز تھے نا یو ایس اے اینڈ چائنہ ٹھیک ہے نا یہ دو ایلائیز تھے پاکستان کے پاس اب یہاں پہ کیا ہوا دیکھو یو ایس اے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈو پارک وارس میں انٹرسٹ نہیں لیتا کبھی بھی نہیں لیتا کیونکہ انڈو پارک وارس وہ اپنے لوگ ہیں ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں اگر یو ایس اے بیچ میں گھسے گا تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یو ایس اے کبھی کبھی رشیا کے خلاف لڑ لیتا ہے بٹ اگین ابھی یو ایس اے اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا چائنہ کا کیا تھا دیکھو چائنہ اور سوگت یونین ٹھیک ہے نا یہ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے مطلب اگر ہم یوں کر لیں نا کہ یہاں پہ انڈیا اور یہاں پہ جو ہے نا یو ایس ایس آر اگر آجیں ایک طرف اور پاکستان اور یہاں پہ چائنہ اگر ایک طرف آجیں ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یو ایس ایس آر اور چائنہ کومیونسٹ کنٹریز ہیں اور اگر آپ کو پتا ہو تو کومیونسٹ کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتے ٹھیک ہے نا تو چائنہ نے کہا کہ ہم لوگ سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو خود شوید یونین کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا یو ایس ای اگر سپورٹ کرے تو وہ الگ بات ہے بڑھ یو ایس ای نے بھی نہیں کیا سپورٹ اب دیکھو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ پاکستان آرمی اچھا دیکھو اب جو وار ہوئی نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے وار اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس کیا ہوا تھا بیسکلی کہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس پاکستان نے ای بیلی اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے نا انڈیا کے اوپر کوئی ہلکا پلکٹ ہی ہے اور انڈیا کو چاہیے تھا موقع ٹھیک ہے کیونکہ آپ کبھی بھی ایک اٹیک ڈیریکٹلی تو نہیں کر سکتے آپ کو کوئی بہانہ چاہیے ٹھیک ہے نا یاد ہوگا اگر آپ کو بریٹس جب سندھ کو اینکس کر رہے تھے تو انہوں نے بھی پہلے سندھ کو جو ہے وہ کیا کہ بھئی آپ ہم پہ اٹیک کسی طرح وہ لوگ کریں تاکہ ہم ان پر اٹیک کر کے کیپچر کر لیں تو انڈیا کا بھی یہ ہوا سین پاکستان نے ہلکا پول کا اٹیک کیا انڈیا کو آیا گصہ اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹریپل اٹیک کر لیا ہمارے اوپر یعنی کہ کیا کہتے ہیں ایئر آپ کے پاس جو ہے ایئر وارٹر اور کیا کہتے ہیں آئی بلیو لینڈ سے ٹھیک ہے نا تینوں سے اٹیک کر لیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہو گیا ہمارے پاس ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس پاکستان اور انڈیا کی جو ہے نا وار چلی ٹھیک ہے وار چلی بہت کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت وار چلی اب دیکھو یایا خان کو ایک بات سمجھ آگئی اس وار میں کہ پاکستان کے لئے جیتنا مشکل ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے پاکستان جیت بھی جائے لیکن جو ہے ہم مسلمانوں سے لڑنے پہلی بات اس کو جو ہے سمجھ آگئی وہ یہ تھی بینگولیز بھی مسلمان ہیں مطلب ایس پاکستانیز اور ویسٹ والے بھی مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم مسلمز آپس میں لڑنے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ہم لوگ مری رہے ٹھیک ہے نا دونوں سائٹ سے مسلمز والا پوائنٹ آتا ہے پھر اس کو کئی نہ کہیں جو ہے نا ایک درب بیٹا ہوا تھا کہ یو ایس ایس آر کے جو سپورٹ ہے نا اس کی وجہ سے انڈیا جیت نہ جائے ٹھیک ہے نا تو ایک یہ بات ہو گئی تھی اور بھی ایک آدھ ریزن سے جس کی وجہ سے یایا خان نے سرینڈر کروا دیا آرمی کو سرینڈر سمجھتے ہو آپ کی پاکستان کی آرمی نے ہار مان لی in front of india اور ان کو بندی بنا لیا گیا ان کو بنا لیا گیا prisoners of war ٹھیک ہے نا total i believe 90,000 لوگ تھے شاید ٹھیک ہے نا اور ان کو جو ہے نا بنا لیا گیا prisoners of war اور ان کو لے گئے یہ لوگ انڈیا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کو یاد ہو تو ذلفکار علی بھٹو نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا شملہ ایگریمنٹ جس میں ان کو واپس لینے کی بات کی تھی اور بہت زیادہ مسلمس کو پاکستان کو loss ہوا تھا کشمیر کا اس اس چیز کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اس چیز کی وجہ سے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان نے انڈیا کے سامنے ہار مان لی اور ہار مانتا ہے جب پاکستان تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بات ہی ختم انڈیا جیت گیا اور بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور آپ کو بس پوری اب ہسٹری آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا کیا کہتے ہیں مطلب یہ جو ہے نا اس طرح سے پورا ایک یہ چیپٹر آپ کا ہسٹری کا ختم ہو گیا پاکستان جو ہے ہار چکا تھا اس کو پریزنرز بنا لیا گیا تھا پاکستان کی آرمی کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش ہے وہ اپنا کنٹری بن گیا مجیبور رحمان کو جیل میں بن کیا ہوا تھا میں آپ کو پتا ہے نا آپریشن سوچ لائٹ اور یہ سب چل رہا تھا تو مجیبور رحمان کو کہت کر لیا تھا کیونکہ وہ بھی سٹرائکز کروا رہا تھا ٹھیک ہے نا پروٹیسٹ کر رہا تھا تو اس کو ریلیس کر دیا پریزن سے وہ جا کے بن گیا مجیبور رحمان مطلب وہاں کی گورنمنٹ میں پھر وہ رول پہ کر رہا تھا اور جو ہے اس طرح جو ہے بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا انسٹیڈ آف بین پارٹ آف پاکستان ٹھیک ہے نا یہاں پر ہمارے پاس ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا چیپٹر تین منٹ باقی ہیں ٹھیک ہے نا میٹنگ آنے میں اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہو اور جو ہے کیا کہتے ہیں اب آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو questions اگر کسی کو کوئی بھی question ہے یا کوئی بھی ایسا topic ہے جو نہیں سمجھ آیا یا کچھ repeat کرنا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے سب کو سمجھ آ گیا ہے تو بھی بتا دو مجیب و رحمان کے سکس پوائنٹس اچھا ہاں مجیب و رحمان کے جو سکس پوائنٹس لوگوں کو impressive اس لئے لگے کیونکہ اس میں تھی provincial autonomy دیکھو آپ کو بتا ہوگا کہ جو ہے جب آپ بات کرتے ہو کسی ایک بنیں گے اور ہم جو ہے آرام سے کر پائیں گے ٹھیک ہے مطلب اس کا جو مین جو طریقہ تھا نا مجیب و رحمان کا وہ تھا سکس پوائنٹس میں prevention autonomy offer کرنا جس کی وجہ سے اس پاکستانیز impress ہو گئے اور جو ہے آپ کے پاس انہوں نے ووٹ دیا مجیب و رحمان کو جس کی وجہ سے وہ جیت گیا ٹھیک ہے یہ سکس پوائنٹس اگر آپ کو پڑھنے سکس پوائنٹس تو آپ یاد کر لو بک سے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے سکس ٹھیک ہے نا اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے بس ایک منٹ واقعی ہے انہوں نے میں اور پھر واپس آپ لوگ جو ہے فائیو منٹس کی بریک لے لینا ٹھیک ہے ٹویل فورٹی فائیو کے ہم لوگ continue کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے زلفکار علی بٹوز یاہو لگ اور اگر ٹائم بچا تو بے نظیر بٹو نواز شریف بھی آج ہی کر لیں گے صحیح ہے میٹنگ کو انڈ کر دوں کی نظیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے